بسم اللہ والحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بغیر کسی کواری عورت سے شادی نہیں فرمائی جب میری شادی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی تھی اس سے پہلے کچھ دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میری صورت کو ایک رشمی کبڑے میں لپیڑ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی زوجہ اس دنیا میں بھی ہوگی اور یہ آپ کی زوجہ آخرت میں بھی ہوگی سیدنا عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلتیں ہیں اتنا ہی نہیں عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی پاکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مقدس نازل فرمایا ہوا ہے جیسی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب تحمت لگائی گئی تو ایک بچے نے گواہی دی ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر جب تحمت لگائی گئی تو بچے نے گواہی دی مگر جب حضرت سیدنا عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سور نور کے دو رکوع حضرت سیدونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی پر بیان فرمائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی ساری خصوصیتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں اتنا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر میں ہوا کرتی تھی تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کو نازل فرمایا کرتے تھے وہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسال ہوا وہ بھی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گود میں ہی ہوا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موہ میں جو چیز گئی ہے وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب مبارک تھا اور اتنا ہی نہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر پاک ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور وہی وہ مدفن ہے اور اس جگہ کی کیا فضیلتیں ہیں کہ ہر صبح اور ہر شام ستر ستر ہزار فرشتیں اس جگہ پر درود السلام نچھاور کرتے ہیں جو ایک بار آ جاتے ہیں انہیں قیامت تک دوسرے مرتبہ آنے کا موقع نہیں ملی گا اتنی سارے فضیلتیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے میں ان کے برکت کی وجہ سے ہماری ماؤں اور بہنوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور انہیں اللہ رب العزت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے